بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے اسلامیات جماعت دوم ہم لوگ اپنی سبق کا آغاز کرتے ہیں سبق نمبر ایک توحید ٹھیک ہے پیارے بچوں آپ سب لوگ اپنی کتاب کے اوپر پڑھائی آج کا دن اور تاریخ آج جو ہے وہ آپ لوگ اپنے صفحے کے اوپر دکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ اپنے سبق کا آغاز کریں گے یہ ہے سبق نمبر ایک سبق نمبر ایک توحید اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے اس سبق سے دوبا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں واحدانیت کے بارے میں جان سکیں گے یعنی کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ لوگ اس بات میں فرق کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیا اور اس کے ایک اور واحد ہونے پہ آپ لوگ مکمل کامل یقین رکھ سکیں گے سبق آغاز کرتے ہیں اس کی پڑھائی سے شروع کرتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں سب سے پہلے ہوئے یہ کہہیں ہم سب کون ہیں ہم سب مسلمان ہیں ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس دنیا کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اب اس میں وہ اس بات کی وضاحت کریں گے سب کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ اس دنیا کی ہر چھوٹی چھوٹی بڑی سے بڑی چیز ہے کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب اس کے بندے ہیں ہم سب محتاج ہیں ہماری ہر ضرورت اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے ہم کس کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں کس کے محتاج ہیں اللہ کے محتاج ہیں ہماری ہر ضرورت جو چیز بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ کون پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی یہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نہیں یہ خوبصورت زمین بنائی ہے کئی انچے انچے پہاڑ بنائے ہیں کئی سمندر بنائے ہیں پہاڑوں میں دریاں بہتے ہیں اللہ نے زمین کو اس طرح بنایا چل سکتے ہیں اپنے گھر بنا سکتے ہیں اللہ نے زمین کے کچھ حصے کو ریت والا بنایا جس کو کیا کہتے ہیں ریگستان کہتے ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ اس خوبصورت زمین میں اللہ تعالی نے مختلف چیزیں بنائی ہیں چاہے پہاڑ ہیں سمندر ہیں دریاں جو بھی ہے وہ کس نے بنایا ہے اللہ تعالی نے یہ وسیع جو زمین ہے جس پر ہم لوگ چلتے ہیں جس پر ہمارا گھر بنا ہوا ہے کس نے بنایا ہے اللہ تعالی نے بنایا ہے اور جو ریت والا حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں ریگستان آپ لوگ اس کو انڈر لائن کر کے دیکھ دیجئے ریت والی جگہ ریگستان کس کو کہتے ہیں ریت والی جگہ اگلے صفحے پر آتے ہیں صفحہ نمبر دو پر یہ آپ دیکھیں اگر یہ تصویر تو یہ کتنی خوبصورت تصویر بنی ہے اس میں کتنے رنگ ہیں آپ یہ دیکھیں یہ سب اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ درختوں میں سفید سبس سرخ رنگ کے پھول پھر یہ سورج ہے آسمان ہے مختلف رنگوں کے پھول یہ سر سبس گھاس ہے یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے یہ سب کچھ ایک ذات نے بنایا ہے وہ کون سی ذات ہے اللہ تعالی کے ذات ہے آگے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالی نے دریا اور سمندر کے پانی میں پیاری پیاری مچنیاں پیدا کی ہیں سمندر میں اور دریا میں پیاری پیاری مچنیاں کس نے بنائی ہیں اللہ تعالی نے پانی کے اندر اور بہت سے جانور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ہمیں تو سبھی مچھریوں پتہ ہے لیکن ان مچھریوں کے علاوہ بھی پانی کے اندر بہت ساری مخلوق ہیں جسے کس نے بنائیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ انہیں پانی کے اندر ہی کھانا اور ان کی خوراک اتا کرتا ہے یعنی کہ جو جانور پانی کے اندر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پانی کے اندر ہی کھانا اور خوراک اتا کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ باہر آتے ہیں پھر ہمارے طرح مہند مزدوری کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو پانی کے اندر ہی ان کا رسک عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ساری مخلوق سے پیار کرنے والا رب ہے یعنی کہ اس کائنات میں جو ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کون ہے ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگ درخت پیدا کیے ان درختوں پر پیارے پیارے چھوٹے اور بڑے پرندے اپنے گھونسے بناتے ہیں رنگ برنگ یہ دیکھیں یہ وائٹ کرے کے پھول لگے ہیں سفید رنگ کے تو رنگ برنگ کے درخت بنائے ہیں اور ان پر پیارے پیارے چھوٹے جو پرندے ہیں اپنے گھونسے بناتے ہیں جنگزوں میں شیر اور ہاتھی جیسے بڑے بڑے جانور بھی ہیں یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے جانور پرندے بلکہ بڑے بڑے جانور جیسے جنگزوں میں شیر ہوتے ہیں ہاتھی ہو گیا ریچ ہو گیا اسے بڑے بڑے جانور بھی جو کس نے بنائے ہیں اللہ تعالی نے بنائے ہیں پھلوں ہونے درختوں پر عام سیب انگور امرود اور بہت سے مسئلہ دار پھل ہیں درختوں پر بہت سارے مسئلہ دار پھل کون کون چھوٹے عام ہو گیا ہے سیب ہو گیا انگور امرود انار بہت سارے اچھے اچھے پھل ہیں جو کس نے اللہ تعالی نے ہمارے کھانے کے لئے بنائے ہیں اللہ تعالی نے زمین میں ان درختوں کو پیدا کرتا ہے ان پر پھل لگاتا ہے جسے ہم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب سے پہلے درخت لگاتے ہیں پھر ان پر پھل آتے ہیں پھر ہم کھاتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں زمین دیتنی خوبصورت زمین ہمیں دریاد دیئے ہمیں پھل پھول دیئے ہمیں خوراک دیئے ہر چیز ستاکی تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی دیئے نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے کبھی ناشکری نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ایک اور واحد ہونے پر یقین رکھنا چاہیے مجھے امید ہے پیارے بچوں کہ ہمارے سبق نمبر ایک ہے توحید جس کا مطلب ہی توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا تو آپ لوگ اس سبق کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے ایک اور واحد ہونے پر یقین رکھیں گے اور اس سبق کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے اپنا خیار رکھے گا انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ریکچر میں اپنی تفہیم کا آگاز کریں گے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ